جیسے کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زی این نے اپنی کلین کے سبھی لوگوں کو اپنے بھائیوں کے کلین میں جانے کا کہہ دیا تھا اور اس کے بعد وہ یون سیکٹ میں پہنچ گیا تھا جہاں پر کہ وہ بودھا لوٹس فارمیشن کر رہا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا اور اب یون سیکٹ کو تباہ کرنا چاہتا تھا اس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زی این بودھا لوٹس اینگر کو کریٹ کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ دو فلیمز کو مکس کر رہا ہوتا ہے اب جب وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے تو سب ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا مین پرپس کیا ہے یعنی کہ بودھا لوٹس اینگر کو کریٹ کر کے ان کے پورے سیکٹ کو تباہ کرنا اب جب وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے تو تب ہی اول سیکٹ ماسٹر اپنے سب ڈیسائبلز کے ساتھ زی این کو روکنے کے لیے چلے جاتے ہیں یہاں اول سیکٹ ماسٹر بھی اسے روکنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی اس کے راستے میں کوئن میڈوسا آ جاتے ہیں وہ اول سیکٹ ماسٹر کو روکنے کا کہتی ہے مگر اول سیکٹ ماسٹر اس سے کہتا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ یہ تمہاری اور میری لڑائی نہیں ہے یہ سن کر کیون میڈوسا اسے کہتی ہے کہ میں جب سے ہیومن فارم میں آئی ہوں ابھی تک کسی نے میری ریال اینلجی نہیں دیکھی اور وقت آ گیا ہے کہ میں سب کو اپنی ریال اینلجی دکھاؤں اور سب کو پتہ چلے کہ مجھ میں کتنی زیادہ پاور ہے اب یہ سن کر اول سیکٹ ماسٹر کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے روک بھی لیا تو پھر بھی یون لک کے سب ہی ڈیسائبل زی این کو روک ہی لیں گے اب کوئی میڈوسا اسے کہتی ہے کہ یہ تو زی این کا ہیڈک ہے نا کہ کوئی اسے روکتا ہے تو وہ رکے گا یا نہیں رکے گا لیکن اس وقت میرا کام تو تمہیں روکنا ہے اس کے یہ بات سن کر اول سیکٹ ماسٹر بھی سمجھ جاتا ہے کہ آج کوئی میڈوسا اسے روک کے ہی چھوڑے گی اسی وجہ سے وہ یوزی کو کہتا ہے کہ تم ابھی یون سیکٹ کی ماسٹر ہو اور ابھی تمہاری ریسپانسبلیٹی ہے کہ تم جا کر سیکٹ پر آئی مشکل کو روکو اور جا کر زی این کو فلی مکس کرنے سے روکو اب یوزی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جا کر زی این کو روکنے کی کوشش کرتی ہے وہ اڑتے ہوئے جاتی ہے زی این کے پاس اور اس سے کہتی ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں تم اپنے غصے کو کم کرو ہم سب مل کے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں مگر زی این بہت زی این بہت زیادہ غصے میں تھا کیونکہ یون سیکٹ کو یون لین کے گناہوں کا پتہ چل گیا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے اس کے ٹرائب کے لوگوں کو ضلیل کیا اور کس طرح سے اس کے فادر کو مالنے کی کوشش کی مگر اس کے باوجود یون سیکٹ نے اسے سزان نہیں دی اب یون سیکٹ اسے ایموشنل ہو کے کہتی ہے کہ دیکھو یہ یون لین کی غلطی ہے یون سیکٹ کے لوگوں کی غلطی تو نہیں ہے نا یہاں پر سبھی سٹورنٹس پڑھنے آتے ہیں ان کی تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور اگر تم بدہ لوٹس کریٹ کر دوگے تو اس میں یون سیکٹ کے بہت سے معصوم لوگ بھی مارے جائیں گے اس لئے تم رک جاؤ مگر زی این تو بہت زیادہ غصے میں تھا کیونکہ اسی طرح سے یون لیک نے بھی آ کر اس کے ڈیسائبلز کو مارا تھا جن کی کی اس میں کوئی بھی غلطی نہیں تھی اب زی این یوزی کی بات نہ سنتے ہوئے اپنی فلیمز کو مکس کرنے میں بیزی رہتا ہے اور اس کے بعد یوزی اس کے سامنے آ جاتی ہے وہ اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی ہے تاکہ زی این کو اس بات کا احساس ہو سکے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے اب جب یوزی زی این کتنے پاس آ جاتی ہے اور زی این کو یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ کتنا غلط کام کر رہا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ یون لین کی طرح آئیویل انسان نہیں ہے اگر یون لین نے غلط کام کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی غلط کام کرے اور کسی ایک انسان کی غلطی کی سازہ بہت سارے لوگوں کو دے دیں اس لیے وہ بودھا لوٹس بنانے سے رک جاتا ہے مگر وہ جیسے ہی رکتا ہے تو وہاں یون لین اور اس کی ڈیسائبل زی این پر اٹیک کرنے کے لیے واپس اس کی طرف دوڑتے ہیں جس سے زی این کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے بودھا لوٹس کریٹ کرنے کے لیے فلیم کو مکس کرنے لگتا ہے اور وہاں یون لین بھی اپنی انرجی سے زی این کو مالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے وہ مر جائے اور بودھا لوٹس کریٹ نہ ہو مگر آخر کار زی این اس لوٹس کو تیار کر ہی لیتا ہے اور جا کر یون لین پر چھوڑ دیتا ہے اب جیسے ہی یہ بودھا لوٹس کی انرجی یون لین کے پاس جاتی ہے تو اس کی انرجی کو نلیفائی کر کے وہ یون لین کو مار دیتی ہے یون لین اس انرجی سے مر رہا تھا اور تب ہی وہ اول سیک ماسٹر کو مدد کے لیے بولاتا ہے اول سیک ماسٹر اس کے پاس آتا ہے اور اسے سنبھالتا ہے اور تب ہی وہاں آنے والی زی این کی باہی فارمیشنز کو توڑ دیتا ہے اول سیکٹ ماسٹر بھی یونلین پر کیے گی اس اٹیک سے بہت زیادہ غصے میں تھا اور وہ اپنی پوری سٹرگل سے اس فارمیشن کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا اب زی این اور اول سیکٹ ماسٹر میں اچھی خاصی سٹرگل چل رہی تھی اور وہاں یونلین کی تو ہڈی پسلی ٹوٹ چکی تھی اس فارمیشن کی وجہ سے اور زی این جو یہ جان چکا تھا کہ وہ یونلین کی جیسا ایویل نہیں ہے اس لئے اس نے اس فارمیشن کو یونلین پر چھوڑا تھا سیکٹ پر نہیں جس کی وجہ سے اس سیکٹ کو بہت کم نقصان پہنچ رہا تھا مگر یونلین تو مرنے ہی والا تھا ادھر اول سیکٹ ماسٹر جو کہ یونلین کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اس کام میں پوری طرح سے فیل ہو گیا تھا کیونکہ وہ یونلین کو سنبھال نہیں پا رہا تھا جو کہ بہت بری طرح سے گھائل ہو چکا تھا اب اول سیکٹ ماسٹر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ یونلین کو نیچے پھینک کر باقی سب لوگوں سے کہتا ہے کہ اسے ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاؤ اور اگر یہ بچتا ہے تو اسے بچاؤ اور اس زی این کو تو میں دیکھ لوں گا پھر وہ زی این کو غصے سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری اس بیستی کا بدلہ تو میں ضرور لوں گا اور پھر وہ فوراں سے زی این کی طرف دوڑتا ہے تاکہ اس پر اٹیک کر سکے وہ زی این کو پگڑنے کی کوشش میں تھا اور زی این بھی اس سے بھاگ رہا تھا لیکن تب ہی کوئن میڈوسا اول سیکٹ ماسٹر کے سامنے آ جاتے ہیں لیکن اس بار تو اول سیکٹ ماسٹر کوئن میڈوسا کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور اس سے کہتا ہے آگے سے ہٹ جاؤ اول سیکٹ ماسٹر اپنے تین کلین بناتا ہے جن میں اسے دو زی این کے پیچھے لگا دیتا ہے اور خود کوئن میڈوسا سے لڑنے لگتا ہے تب ہی وہاں آئی سی این بھی زی این کو بچانے کے لئے پہنچ جاتے ہیں اور کوئن میڈوسا کے ساتھ مل کر اس اول سیکٹ ماسٹر سے لڑتے ہیں دوسری طرف وہ دو کلین جنہیں کی اول سیکٹ ماسٹر نے بھیجا تھا تاکہ وہ زی این کو پسا سکے وہ زی این کو پسانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں زی این اپنے پوری پاور کا یوز کرتا ہے مگر آخر کار وہ بھی ان سے ہار جاتا ہے اب اسے لگا تھا کہ وہ مر جائے گا اور یہ اس کا آخری دن ہے لیکن تب ہی وہ اپنے من کے اندر چھانکتا ہے اسے اپنے من کے اندر اپنے ماسٹر ملتے ہیں جو اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں نے یہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ تم اتنی زیادہ سٹرانگ ہو جاؤ گے اور تمہارا دشمن اتنا زیادہ پاور فل ہو جائے گا تم نے بہت زیادہ سٹرگل کی ہے لیکن اب تمہارا ماسٹر واپس آ گیا ہے اور اب تم سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو ایسا کہتے ہی اس کے ماسٹر زی این کی باڈی پر فل کنٹرول لے لیتے ہیں اور تب اپنی پاور سے اس کی تلوار کو ایک الگ گروپ میں کنورٹ کر دیتے ہیں یہاں سب لوگ بہت زیادہ حیران ہو چکے تھے اور وہ جان چکے تھے کہ زی این میں جو ہیڈن پاور تھی وہ سامنے آ چکی ہے اور وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ زی این کتنا زیادہ سٹرانگ ہے اب زی این جس کے اندر اس کے ٹیچر آ چکے تھے وہ اور اس کے ٹیچر مل کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے مگر ابھی ہمیں ایک کام ہے اور ہمیں یہاں سے جانا ہوگا تم ہمیں یونسیکٹ سے جانے سے نہیں رکھ سکتے اور ہم واپس ضرور آئیں گے اور تمہارا خاتمہ کر دیں گے یہاں کون میڈوسا بھی زی این کی اس انرجی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کیونکہ وہ ابھی ابھی ایک نئی باڈی میں آئی تھی اور اس میں اتنی زیادہ پاور نہیں تھی کہ وہ یونسیکٹ کے ماسٹر سے لڑ سکے اور اگر وہ لڑتی بھی تو شاید ہار جاتی اس لیے اب کون میڈوسا خود کو ٹینشن فری سمجھ رہی تھی اور وہ جان چکی تھی کہ زی این کا ماسٹر ہے اس کے اندر واپس آ چکا ہے یہاں اول سیکٹ ماسٹر بھی زی این کی پاور کو دیکھ کر کافی شاک ہو چکا تھا مگر اب وہ پیچھے نہیں رکھ سکتا تھا اس لیے وہ آگے بڑھتا ہے کہ زی این پر حملہ کر سکے اب زی این اسے آگے بڑھتا دیکھ کر خود بھی نہیں ہارتا اور اس کی طرف حملہ کرنے کے لیے دوڑتا ہے اور یہی پر یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی جیسے کی لاسٹ اپیسوڈ میں زی این نے یونلین پر بودھا لوٹس اینگر یوز کر لیا تھا جس کی وجہ سے اول سیکٹ ماسٹر کو غصہ آ گیا تھا اور اسی غصے میں وہ زی این پر اٹیک کر دیتا ہے مگر زی این بھی اپنے ماسٹر کی ہیلپ سے اس پر کاؤنٹر اٹیک کر دیتا ہے اور یہاں یوزی جو کی ان دونوں کی فائٹ کو دیکھ رہی تھی وہ کافی ٹینشن میں تھی ابھی نائین یوزی کے پاس آتی ہے اور یوزی نائین کو اداس دے کر سمجھ جاتی ہے کہ وہ زی این کو پسند کرتی ہے وہ اسے پوچھتی ہے کیا تم زی این کو پسند کرتی ہو مگر وہ کہتی ہے نہیں میں تو اسے پسند نہیں کرتی مگر یہ ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ نائین زی این کو پسند کرتی ہے اور اسے اپنے اس ویسلے پر اگریٹ ہے جو کہ اس نے کافی ٹائم پہلے کیا تھا کہ کس طرح سے اس نے زیان کے ساتھ اتنا برا برداؤ کیا اس کے بارے میں کچھ جانے بھی نہ اس سے شادی توڑ دی تھی یہاں نائین جو کی بہت زیادہ اداس تھی وہ اپنے اسی اداسی میں یوزی کو کہتی ہے کہ جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو میں لائف انڈتھ گیٹ میں انٹر کر جاؤں گی اب یوزی اس کے یہ بات سن کر کہتی ہے کہ تم نے ٹھیک دیسین لیا آپ تمہیں اس گیٹ میں انٹر کرنا چاہیے ایکچلی میں یہ گیٹ وہاں کے انسیسٹرز کا ریسٹ پلیس تھا اور یوزی نائین کی اس دیسین پر اگری کر جاتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ اس گیٹ میں انٹر کرنے کے لیے پہلے تو تمہیں دو ہونگ لیول پر ہونا چاہیے اور ابھی تم اس لیول پر نہیں ہو یعنی کہ ابھی نائین کو اور بھی دیر لگے گی اور وہ کافی زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے دوسری طرف ہمیں زیان اور اول سیٹ ماسٹر کی فائٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ آئیکونک فائٹ تھی اور ان دونوں کو دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دو واریرز جو کہ دو ہونگ لیول پر ہیں وہ دونوں ایک ساتھ لڑ رہے ہیں سب ان کی لڑائی کو دیکھ کر کافی شوق تھے اور وہ تینوں ماسٹر جو کہ زیان کے ساتھ تھے اس لڑائی میں وہ بھی زیان کی تعریف کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ زیان کافی زیادہ پاورفل ہے اور جتنا وہ پاورفل ہے اس سے بھی زیادہ پاورفل تو اس کا ماسٹر ہے اور آج یونسٹ کے ماسٹر کی خیر نہیں ہے وہ بچے گا نہیں اور اگر زیان سے وہ بچ بھی گیا تو کوئن میڈوسا ابھی یہی ہے اور وہ اس سے بچ نہیں سکے گا وہ اسے ایک ہی جھٹکے میں مار دے گی کیونکہ یونسٹ کا ماسٹر زیان سے پہلے ہی کافی زیادہ خائل ہو چکا تھا اتنی زیادہ لڑائی کی وجہ سے اور اب اگر وہ بچ جاتا بھی ہے زیین سے تو کوئن میڈوسا اسے نہیں چھوڑے گی ان دونوں کی فائٹ دیکھنے والے تھی جہاں زیین ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ کے ساتھ ساتھ دو ہینگ لیول کی انرجی کو بھی اچھے سے یوز کر رہا تھا ان دونوں میں فائٹ میں کافی سٹرگل دکھائی جاتی ہے اور فائنلی زیین کلین ماسٹر کے موہ سے خون نکالنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے اور اب وہ اپنے سبھی ڈیسائبلز کو بلاتا ہے اور ان سب کی پاور سے ایک فارمیشن بنانے لگتا ہے اور زیین بھی یہاں سمجھ جاتا ہے کہ اگر یہ فارمیشن بن گئی تو وہ بچ نہیں پائے گا اب زیین اور اس کے ماسٹر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں نکلنا ہی ہوگا کیونکہ اس فارمیشن سے وہ بچ نہیں پائیں گے اور دوسرے طرف اس کے کوئن میڈوسا سے بھی ابھی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں کیونکہ زیین کے ماسٹر کو نہیں لگتا تھا کہ کوئن میڈوسا اس سب میں اس کی ہلپ کرے گی اور وہ زیین کی لائف کو لے کر کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے تھے اس لئے وہ زیین سے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اب زیین بھی ان کی بات مان لیتا ہے اور وہاں سے پیچھے ہونے لگتا ہے وہ اپنے تلوار کو اندر کر لیتا ہے اور وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے مگر کلین ماسٹر اتنی آسانی سے اسے جانے تو نہیں دیں گے وہ پیچھے سے زیین پر انرجی چھوڑ دیتے ہیں جس پر زیین بھی اپنے ماسٹر کی انرجی اور ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے وہ اپنے تیچر کی الگ الگ پاورز کو یوز کرتا ہے اور ان کی چھوڑی ہوئی انرجی سے بچتا جاتا ہے اس کے بعد کلین کا ماسٹر اپنے سب ڈیسائبلز کی انرجی کو ایک ساتھ اکھٹھا کر کے وہ زیین پر چھوڑ دیتا ہے مگر زیین انرجی سے بھی بچ جاتا ہے اپنی تیچر کی ہلپ سے اور اس کے بعد وہ اپنے ماسٹر کی ہلپ سے ایک نئے قسم کا بدھا لوٹس انگر کریٹ کر دیتا ہے اور اولڈ سیکٹ ماسٹر پر چھوڑ دیتا ہے اب یہ بدھا لوٹس انگر اولڈ سیکٹ ماسٹر کی انرجی کو نلیفائی کرتے ہوئے اسے ختم کر دیتا ہے اور یہی پر یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے اس سیزن کی جیسے ہی نیو اپیسوڈ ریلیز ہوگی ہم آپ کو ایکسپلین کر دیں گے تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا